کے ممبر نیچنل اسمبلی ہیں اور پاکستان مسلمی نون سے ان کا تعلق ہے ورڈو صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ورڈو صاحب یہ فرمائی گا کہ جو موجودہ حالات ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں حکومت ایک دوات تو اپنی جگہ جو سوشل سیکٹر ہیں انجیوز ہیں جو سوشل ورک ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور سوشل رسپانسیبیلٹی لینے کی کس حد تک ضرورت ہے عوام کو دیکھیں یہ اس وقت جن حالات سے ملک ہمارا گزر رہا ہے کرونا فائرس جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے اور خاص طور پر پاکستان جیسے جو غیر ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ جو ہے یہ تشویش والی چیز ہے ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو گورنمنٹ لیول پہ اور تمام انجیوز اور جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے مگر ایک بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ گورنمنٹ پارٹی جتنے بھی لوگوں کی وہ ان حالات میں کوئی مالی امدار یا ان کی کوئی حاصلہ امسائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیاسی طور پہ وہ ایک کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں اور ان کے نمائن بے جا کے گورنمنٹ کے پیسے دے کے بجائے سرکاری لوگ جائیں وہ لوگوں کو ان حالات میں ان کی خیر خائی کرنے کی بجائے اپنا سیاسی مقاصد حل کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو ابلائج کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات جو ہے یہ انتہائی قابل مضمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے جہاں تک ہمارے حلقوں میں یا علاقوں میں لوگ اپنے طور پہ جتنے بھی ذاتی طور پہ مخیر حضرات ہیں یا جو ذاتی طور پہ انجیوز ہیں وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ان پہ باقیدہ طور پہ لوکل انتظامیہ جو ہے وہ ان میں ہرڈل کریئٹ کر رہی ہے کہ نہیں جی آپ برائے راست لوگوں کی احساس نہ کریں لوگ کو کچھ نہ دیں کھانے پینے کے لیے آپ جو گورنمنٹ کا فانڈ ہے آپ ہمیں دیں ہم آگے لوگوں کو دیں گے یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو ڈسکریش کرتی ہے کیونکہ لوگوں نے تو اپنی وہ طرف سے کسی کی اگر مالی امداد کرنی ہے یا کسی کی ضرورت کے وقت کام آنا ہے تو ان کو ازادی دیں لوگ کسی کے کام آنا چاہتے ہیں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ انفرادی احسیت میں اگر وہ انجیو کے طور پہ اگر وہ کوئی ذاتی لوگ اکٹھے ہو کے وہ کامن فنڈز بنا کے اگر وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے بلکن کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے ہم ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے مگر اب گورنمنٹ پارٹی نے میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات میں بھی اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے پرائیم منسٹر کی سوچ ان حالات میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اوپن لئی کے جناب ہم اپنے نمائندوں کو کہیں گے کہ جی وہ لوگوں کی مدد کریں اور ان کو پھر الیکشن میں بھی فائدہ ہوگا ہر لوگوں کو جانوں کی پڑی ہوئی ہے لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ کسی مشکل میں کیا مبتلا ہوں گے آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہیں آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے آپ کو ایندہ الیکشن کی پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کی افاظت کریں لوگوں کی زندگی کی صحت کا خیال کریں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے یقین کریں کہ یہ ایسے دل رونے کو کرتا ہے کہ یار ان حالات میں بھی ہمارے وزیر عالم کی سوچ یہ ہے یہ بہت ہی افسوس اور پھر مقامی طور پہ آپ جا کے لوگوں کے حلقوں میں دیکھیں کہ جو لوگ ان کے نمائندے جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ کو یہ عمران خان کی طرف سے یہ گفت دے رہے ہیں بھئی عمران خان ہے nothing he is no more than a prime minister but prime minister is not the owner of the whole پاکستان وہ تو ایک executive head ہے یہ جتنے جو خزانہ ہیں یہ جو پیسے ہیں یہ بائیس کروڑ عوام کے ہیں اور یہ امانت ہے اس ریاست کے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بہت بہت شکریہ ہے آپ کا نیا موئی عمران خان سر بہت شکریہ ہے ہم 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 نے بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ اس روئی کی اوصلہ شکریہ نہیں ہوئی